اسی طریقے سے جہنم کی آگ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی اور اس میں شدت کتنی ہوگی اور کتنا تیز ہے اور کتنا جو ہے کہ انا میں تکلیف دے دنیا کی آگ سے شنانچہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ونہتر زیادہ گرم ہے نظرین اینکرام کیا ہم میں سے کوئی آدمی جان بوچ کر کے اپنی اونلی کو اس دنیا کی آگ میں ڈال سکتا ہے ذرا سا آگ کی لپٹ بھی مل جاتی ہے تو آدمی تڑپ جاتا ہے نظرین اینکرام مگر جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے ونہتر سشٹی نائن درجہ زیادہ تیز ہے اور سخت ہے کیسے انسان اس کو جھیلے گا اللہ کے نبی علیہ السلام ابو رضی اللہ کی روایت کردہ جنس فرماتے ہیں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے لوگو یہ جو تمہاری آگ ہے جس کو تم جلاتے ہو ابن آدم جس کو جلاتا ہے اس پر کھانا پکاتا ہے دوسرے کام لیتا ہے یہ جہنم کے آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے لوگوں نے کہا واللہ انکانت لکافی ہے یا رسول اللہ تو لوگوں نے کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آگ جلانے کے لئے کافی تھی یہی آگ عذاب دینے کے لئے کافی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بلکل لیکن اس کے باوجود ونہتر حصہ اس کو زیادہ سخت رکھا گیا ہے اور گرم رکھا گیا اور تخلیف دے رکھا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اسی طریقے سے جہنم کے آگ کی